اسلام علیکم ناظرین آج کی اس بہترین ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسم پاک کے بارے میں ایک ایسے اسم آزم کے بارے میں جس کو پڑھنے سے آپ کی گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائے گی دوستو یہ ایسا اسم پاک ہے جس کو جمالی کہا جاتا ہے جلالی کہا جاتا ہے اور یہ اتنا پاورفل ہے جو کوئی بندہ اس کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھتا ہے تو پھر دنیا میں وہ کسی کا بھی موتاج نہیں ہوتا ہے اس کے بہت سارے کرشمات ہیں جیسے اس کو گھر کی بندش کے لیے پڑھا جائے تو بندش ختم ہوتی ہے گھر کی تنگی کے لیے پڑھا جائے تو گھر کی تنگی دور ہو جاتی ہے رسک میں برکت کے لیے پڑھا جائے تو رسک میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے دھندے میں برکت کے لیے پڑھا جائے تو دھندے میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے پیسے میں برکت چاہتے ہو تو اس کو پڑھنا شروع کر دو اگر آپ لوگوں میں عزت چاہتے ہو لوگوں میں پیار چاہتے ہو لوگوں میں وقار چاہتے ہو تو اس کو پڑھنا شروع کر دو دوستو یہ اسم پاک بہت زیادہ مفید ہے اسم پاک ہے یا کبیرو جس کا مطلب ہوتا ہے اے بزرگی والے اے شان والے اے سب سے بڑے اور اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے ڈیلی دن میں ایک تذبیح پڑھتا ہے سو مرتبہ یا پھر ایک سو گیارہ مرتبہ یا پھر تین سو تیتیز مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے اس کو لوگوں میں عزیز کر دیتا ہے لوگوں میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کا نقش لکھ کر کے اپنے پاس رکھتا ہے تو پھر اس کو دولت کی کمی نہیں ہوتی اس کو پیسے کی کمی نہیں ہوتی وہ چوری سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے چوری اس کے گھر میں نہیں ہو سکتی اگر کوئی بندہ اس کو گھر کے دروازے پر لکھ دیتا ہے زافران سے یا پھر کسی بھی چیز سے لکھ دیتا ہے تو گھر میں جادو نہیں ہو سکتا گھر میں بندش نہیں ہو سکتی گھر میں کوئی آیا بھی ہے جادو کرنے کے لیے اس کا جادو اس کے اوپر ہی الٹا ہو جائے گا یہ اتنا بابرکت ہے کہ قسم خدا کی اس نے ہزاروں لوگوں کی زندگانیاں بنا دی ہے اگر کوئی بندہ بس صورت ہے چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کی اس کو مودھ ہوتے وقت جب بھی چہرہ دھوتا ہے اس وقت میں اس کو پڑھتا جائے اور اپنا چہرہ دھوتا جائے انشاءاللہ تعالی اس کے چہرے میں نورانیت دیکھنے کو ملے گی اس کا چہرہ چمکنے لگے گا دوستو اس اسم آزم کے آداد دو سو بتیس ہے دو سو بتیس اس کے آداد بنتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اس کو دو سو بتیس مرتبہ پڑھتا ہے تو پھر اس کی دلی تمنائے پوری ہو جاتی ہے اس کی دلی تمنائے پوری ہو جاتی ہے اس کی دل کی خواہشات پوری ہو جاتی ہے جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو چیز اس کو چاہیے جس چیز کی اس کو ضرورت ہے میرا رب اس کو نواز دیتا ہے اللہ کے بہت سارے ایسے ولی گزرے ہیں جو اس کو پڑھنے کی تاقید کیا کرتے تھے خاص کر حضرت آلہ حضرت نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی پیش آئے کوئی مصیبت پیش آئے اگر آپ پریشان حال ہو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ یا کبھی روح 333 مرتبہ پڑھے اگر کوئی بندہ ٹینشن کا شکار ہو ڈپریشن کا شکار ہو اس کو چاہیے کہ ڈیلی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے گیارہ مرتبہ یا کبھی روح پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالی اس کا ڈپریشن اس کا ٹینشن دور ہونے لگے گا کسی کی اندرونی حصے میں بیماریاں ہو چکی ہے اگر کسی کی دل کی بیماری ہے اگر کسی کے گردے میں بیماری ہے اگر کسی کے پتری ہو چکی ہے یا پھر کوئی اور چیز کی بیماری ہو چکی ہے اور اس کا علاج نہیں مل پا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ روٹی کے ٹکڑے کے اوپر یا کبھی روح لکھ کر کے کھایا کرے انشاء اللہ تعالی اس کی بیماری دور ہونے لگے گی تو دوستو یہ اس میں پاک اتنا زیادہ جمالی ہے اتنا زیادہ جلالی ہے کہ آپ کے منٹوں میں کام بنا دے گا بس اس کو سچی نیت سے اور پاک نیت سے پڑھنا چاہیے باوضو ہو کر کے پڑھے انشاء اللہ تعالی پھر اس کا کرشمہ دیکھیں آپ کو کتنی زیادہ چیزیں ملتی ہے کتنے سارے کام آپ کے حل ہو جاتے ہیں کتنے سارے مسئلے آپ کی ختم ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں کتنی ساری مرادیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں ویڈیو پسند آئیے ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کرے اس کو